آلی صاحب آج آپ کی شاعری آپ کی فکر و فن اور آپ کی شخصیت ہمارا موضوع گفتگوڑ اور اس سلسلے میں میں بڑی ازادی سے کچھ سوال کروں گا اور مجھے توقع ہے کہ آپ اپنی روایتی وزیداری اور جو آپ کی تحریر میں جو شخصیت آپ کی جلگتی ہے آپ کی غزلوں اور آپ کے نغموں میں جو شخصیت جلگتی یقینی اسی انداز میں جوابات بھی ہمیں ملیں گے پہلا سوال آپ نے ازادی تو اپنے لئے مختص کر لی اور میرے لئے صرف وزیداری چھوڑ دی ہے پہلا سوال صاحب اس سلسلے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی شخصیت کی اللہ حفظ سے اتنے پہلو ہیں جو اب ہمارے سامنے آئے ہیں بہت اہم پہلو سب ہیں ان میں سے مثلا ایک آپ نے اتنی بڑی انجمن عدیبوں کی بنائی آپ شاعر ہیں اور شاعر میں بھی شاعر کی حیثیت سے بھی غزل بھی آپ کہتے ہیں دوہے اور گیت بھی آپ نے لکھے ایک بہت طویل نظم منظوم ڈراما بھی آپ لکھ رہے ہیں آپ بہت تجربے کار مسافر بھی ہیں اس پوری دنیا کے سفرنامے بھی لکھے ہیں آپ نے آپ بہت تجربے کار بینکر بھی بن کر ہمارے سامنے آئے ہیں تو یہ بڑی انجمن پہلو ہیں آپ کی شخصیت کی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس قدر جو حصوں میں آپ کی توجہ بٹی ہوئی ہے تو اس سے آپ کی شاعری اور فکر و فن متاثر ہو رہا ہے میرے خیال ہے یہ سب ہی کچھ متاثر ہو رہا ہے نہ صرف فکر و فن بلکہ میرے خیال ہے کہ شاعری کی ویسے میری بینکنگ متاثر ہوتی ہوگی بینکنگ کی ویسے شاعری متاثر ہوتی ہوگی ان سب کا نقصان چھوٹا چھوٹا ایک دوسرے کو ضرور پہنچتا ہوگا بلکہ ہو رہا ہے شاید اور اسی طرح تھوڑا سا فائدہ بھی بشرت ہے کہ میں زیادہ جی جاؤں اور فاعل رہوں اس وقت گویا ٹوٹل لیزرٹ اس وقت پتا چلے گا کہ اس نے زیادہ فائدہ بچایا یہ زیادہ نقصان کیونکہ اس پیشلائزیشن جو ہوتا ہے مثلا صرف شاعر رہ جانا تو حالانکہ صرف شاعر رہ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس پر تفسرہ کروں اور اپنے حوالے سے صرف شاعر صرف تکبن تھوڑی ہوتا ہے وہ تو پورے زندگی دیکھتا ہے پھر بھی بہرحال وہ اس کا اسپیشلائزیشن ہے اس میں ٹریٹس کچھ ڈیولپ کر لیتا ہے اور کچھ ایک خاص رنگ اس کا زندگی کا ہو جاتا ہے وہ میرا نہیں ہو سکا تو اس کا ایک نقصان ہوا ایک فائدہ ہوا کہ دوسرا رنگ دوسرا انگ وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ اس میں دوسرے انعصر داخل ہوتے ہیں جو شاید اس کے پھیلاؤ میں معاوین ثابت ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ ایک ریجڈ بینکر کے طور پر ہی کامیاب رہنا چاہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ ان کو موارک کرے پیشہ پیشہ حبیب اللہ مگر یہ کہ شاعر ہونا اس میں تھوڑی سی میلونیس نرم دلی شرافت کے انعصر شاید ڈالتا ہوگا شاید مجھے معلوم نہیں وہ تو دوسرا ججمنٹ دوسروں کے آتے ہیں لیکن یہ کہ امکانات ایسا یہ کراس کرنٹ ہے اور میں ان کے بارے میں خود کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا آپ نے میری رائے پوچھی تو میں کچھ بولی سکا میں ججمنٹ نہیں دے سکتا اچھا صاحب تو ابھی سلسلے میں پھر ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ شاعری جو ہے اسے جز وقتی مشغلہ سمجھنا چاہیے یا ایک کلوقتی عمل ہے یہ جو لوگ افورٹ کر سکیں ان کے لیے یہ کلوقتی عمل ہے یہ اصل میں یہ ایک عبادت ہے شاعری عبادت ہے تخلیق کا اور زندگی ہے بجائے خود یہ بہت بڑا اتنا بڑا کام ہے اور اتنی بلی منظر ہے جس کو سر کرنا عمروں عمروں میں کہیں جا کر ممکن ہوتا ہے وہ بھی شاید ممکن نہیں ہوتا بہتوں کے لیے بہر زخار ہے ہونا تو چاہیے کلوقتی اگر افورٹ کر سکے لیکن جس پس منظر میں جس معاشرے میں رہ کر ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا اس میں پھر یہ ہوتا ہے بمشکل آپ گواہ دوستوں سے چاہ پیتے ہیں قرض لیتے ہیں جی جی پتا پھڑواتے ہیں درباری شاعر نہ ہوئے کسی حکومت کے تو مختلف متعمول حضرات کے افسروں کے دربار کے ایک گواہ حاضر باش ہو کر رہ جاتے ہیں زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے پھر آپ بچوں کا مسئلہ پیدا کہ ان کو کیسے پالیں کیا ہو تو یہ اور یہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں یہ میں نے دیکھا اس میں تقریباً تمام دنیا سوائے دو تین گواہ مشاہیر شعرہ کے امریکہ کے روس کے جہاں تک میں یاد کرتا ہوں صرف امریکہ اور روس میں شعرہ باقاعدہ ایک پیشہ بنا سکیں شاعری کو باقی انگلستان تک میں انگلستان میں فرانس میں جرمنی میں وہ یورپ جو میں نے دیکھا مغربی یورپ بڑی حد تک وہاں بھی میں نے دیکھا تو ایشیا کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے وہاں بھی شاعری کل وقت پیشہ نہیں بن سکا لوگوں یا پھر آپ وظیفوں پر رہیے پچاس اوپر مہینہ کسی سے لے لیا سو کسی سے لے لیا کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا غالب کا معاملہ ان کے بھی باہرال ان کا وظیفہ تھا تو فتو آتی رہے تو چلتا رہے کام تو مگر شاعری کل وقتی پیشہ نہیں بن سکا ہے اور یہ بہت برا ہے معاشرے کیلئے برا ہے شاعری کو کل وقتی ہونا چاہیے خواہ وہ پیشہ ہو یا نہ ہو اگر میں ایک اچھا شاعر ہوں تو میں اپنے معاشرے کی ذمہ داری ہوں کل وقتی عمل ہے یہ یہ عمل ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کل وقتی عمل کی حیثیت سے عجب صاحب عدیب یا شاعر مثلا بہت دن تک اگر اللہم اقبال ایک بڑی مددہ تک کل وقت ہی شاعر نہ ہوتے تو شاید اتنا کچھ نہ دے سکتے شاید کو یہ رہو ہے ایک وقت پر آکر پر کم کر دی تھی پہلے ایک پریکٹس کرتے تھے پڑھاتے تھے پھر پریکٹس کرتے تھے لیکن جب ان پر ان کی فکر کا بوج اظہار کے لیے ان کو اظہار مسلسل کے لیے مجبور کرنے لگا تو وہ انہوں نے چھوڑ ریا تھا اور کسی وزیفے پر گزارہ کرتے تھے بپال کے وزیفے پر گزارہ کرتے تھے یا کچھ تھوڑا سا اور مل جاتا تھا یا کبھی کبھال کوئی ایک کیس کر لیا کرتے تھے صحیح آپ کو نہیں کی مثال دیکھیں اچھا تو اب اس میں ایک پہلو ذرا سا اور آتا ہے آلی صاحب اور وہ یہ کہ ضروریات زندگی کی تکمیت تو بڑی اہمیت رکھتی ہے اپنی جگہ لیکن اگر عدیب یا شاعر آسودہ حال ہو جائے بہت زیادہ مطمئن ہو جائے تو کیا احساس کی چوبھن اور فکر کی بے قراری قائم رہ سکتی رہ سکتی کیونکہ احساس یعنی مطلی کہ اس کی محرومیوں میں پیسے کا کم ہونا یا جوب کا اچھا نہ ہونا یا پیشہ بڑا نہ ہونا ہی تو اس کی جو حصیات ہیں ان کو جنجنانے کے لیے ایک واحد ذریعہ تھوڑی ہوتا ہے یعنی میرے غموں کا یا دکھوں کا یا میری سوچ کے منبے میری فکر کے میری راتوں کے کیا ہے وہ غمِ عرضو کا حسد سباب اور قیمت میری حمدوں کی پستی میرے شوق کی بلندی تو اصل میں تو وہ تو اس کو مسلسل اس پر پوری کائنات پر اپلائی کر کے دیکھئے اس کا رشتہ اس سے متعلق کر کے دیکھئے تو ہزار ہاں غم ہیں تمام انسانی دکھیں شاعر کے دکھ ہوتے ہیں تو وہ اگر خود کھاتا پیتا بھی ہو جائے کسی وجہ سے تو وہ اگر صحیح شاعر ہے یا وہ صحیح معنم حساس آدمی ہے تو وہ کم نہیں ہوتے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشحال شاعر کے ضمیر کا کی چوبن بھی ایک بڑا دکھ بن جاتی ہے جی وہ ایک ادافی دکھ بن جاتی ہے اگر وہ صحیح معنم حساس ہے اور اگر وہ خوشحالی سے رہتا ہے تو وہ اس سے زیادہ تخلیف میں مفترہ ہوتا ہے اس شاعر کے نسبت اپنے خوشحالی دیکھ کر اور دوسروں کو اس سے محروم دیکھ کر اس کو ندامت ہوتی ہے شرم ہوتی ہے کہتا نہیں شاید باہر آکے بریک کرتا ہوگا اتراتا ہوگا موٹر میں شوفر کے ذریعے جاتا ہوگا جیسے میں جاتا ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا کمی نہ محسوس کرتا ہے بہت برا محسوس کرتا ہے اور شرمناک محسوس کرتا ہے میرا خیال ہے اس سے اس کو مدد نہیں ملتی گیا اپنے احساس کے یعنی وہ احساس اس کا کم نہیں ہوتا وہ احساس وہ چوبن برقرار رہتی ہے وہ چوبن بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے بلکہ آپ کے خیال میں اچھا ایک سوال درہ سا کچھ عمومی اور ہے پھر اس کے بعد ہم آپ کے فن اگر یہ عمومی تھے تو جناب خصوصی کیا ہوں گے قاضی صاحب نہیں ایک بات ہی آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے میرے خیال میں آپ ان چیزوں سے براہ راست مسلسل متعلق رہے ہیں ہر پہلو سے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب تک قیام پاکستان کے بعد سے اب تک بطور مجموعی ہمارے دانشوروں شاعروں عدیبوں نے حق گوئی اور بباقی کا فرض ہمارے حالات کے تقاضوں کے مطابق ادا کیا ہے اپنی دکھوز میں شامل کر کے میڈیم کی بات ہے دیکھیں یعنی اگر آپ کے مراد خالص سیاسی اظہار ہے سیاسی معاملات سیاسی بیچینیوں سیاسی استراب پسماندگیوں دکھوں ڈیپریویشن انڈر ڈیولپمنٹ پر راست اظہار تو وہ تو زیادہ تر صحافی کرتے ہیں صحیح ہے اور یا وہ عدیب جو نصر نگاری ڈیریکٹ نگاری لیکن اگر اس کے اظہار سے مراد اپنے غم اور تعلق کا جو عالمی یا ملکی دکھ ہیں یا مسائل ہیں اگر ان سے مطالق اپنے دکھ کا اظہار مختلف میڈیمز کے ذریعے آپ جائز قرار دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بیشتر شعرانیں پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات جن میں غم اور دکھ اور کشمکش زیادہ شامل ہیں ان کا کمہ حق ہو اظہار کیا ہے شاعری میں بھی مثلا اگر آپ میر کو اس زمانے کا ایک سماجی نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں بہت سے شعران ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میڈیم کے ذریعے دیریکٹ پویٹیز نہیں لکھی ہوئی طرح بعض اقات جیسے میں لکھ دیتا ہوں یا اور لوگ لکھ دیتے ہیں یا حفی صاحب میں لکھی یا قاسم صاحب میں لکھی مگر اس کو کہتے ہیں اظہار اپنا اپنا ذریعہ ابلاغ اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں انہوں نے نائنصافی نہیں کیا شاعروں نے ایسا کیا اہل دانش کے بارے میں مطلب یہ کہ وہ تو زیادہ واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں فرض ان پر بھی تو آیت ہوتا ہے نا واضح سے مراد آپ کے راست طور پر شاعروں نے تو گوہ بلواستہ کیا شاعر تو بلواستہ ہی کہہ سکتا ہے بنتی نہیں ہے باتا ہو ساغر کہے بغیر جہاں اس کا تو انداز وہی ہے کہ اس وہ بلواستہ کہے گا تو اس میں حسن کہے گا میرا خیال ہے اکثر نے اپنے آپ کو پوری جمعیت پورے آبادی کے ساتھ ہمامیز کر کے کہا ہے کچھ ایسے بہت کم ہیں جنہوں نے خالص انفرادی یہ جس کو کہتے ہیں کہ خالص داخلی شاعری کیے صرف اپنے عشق صرف اپنے غم صرف اپنے معاملے میں کہا ہے صحیح ہے کیونکہ جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا تو اب جہاں تک اہل دانش کا آپ نے فرمایا تو یہ وقت اتنا کم ہے کہ میں آپ سے دانش اہل دانش کی بحث میں آہ صحیح آپ پتہ نہیں اہل دانش کینے کہتے ہیں یعنی اب جنہیں اس ملک میں اہل دانش سمجھا جاتا ہے ان کا ذکر ہے اس ملک میں یہ تو میار بڑا بشک فبختن فبختن مختلف لوگوں کو اہل دانش سمجھا جاتا ہے یہ تو صحیح ہے کچھ کو مختلف حکومت اہل دانش قرار دیتی ہیں کچھ کو ان کے گروپس اہل دانش قرار دیتے ہیں کچھ خود کو قرار دیتے ہیں کچھ کو ان کے شاگردوں کے گروپس قرار دیتے ہیں تو یہ کچھ گھپلا ہے اہل دانش کا لیکن باعظہار اہل دانش اگر آپ کی مراد ہو جو سو کول ہمارے ہاں دانش پر کلپس چلا ہوا ہے یہ جی جو یعنی جو راست کہنے کی جن کی ٹیکنیک ہے اور جنہیں موقع میں بہت سے ایسے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا مثلا موقع کس طرح ملتا ہے اولاق کوئی نہ کوئی ذریعہ ہو نا یعنی جا اخبار ہو یا کتاب ہو یا رسالہ ہو ریڈیو ہو ٹیلیویجن ہو بعض کو ان میں سے کسی پر آنے کا موقع نہیں ملتا بہت کچھ دل میں لیے بیٹھیں اور بہت اچھی باتیں دل میں لیے بیٹھیں لیکن جن کو موقع ملا مجبوری طور پر انہوں نے انصاف نہیں کیا مستثنیات کی بات الگ ہے یعنی یہ اہل دانج کی طرف سے آپ کا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے یعنی یا انہوں نے جن میں میں بیشامل ہوں مجموعی طور پر ہمارے اس طفقے نے انصاف نہیں کیا یعنی بطور شاعر تو آپ نے حق ادا کیا لیکن پہلو ذرا مختلف ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے شوارہ نے زیادہ حق ادا کیا میں بھی اس لئے میں اس رائے سے متعلق ہوں وہ شاید اس لئے بھی کہ وہ گرفت میں بھی نہیں آتے ان کا میڈیم ایسا ہوتا ہے معاشرے کی بھی حکومت کی بھی تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں بھی برحال آپ اپنے میڈیم میں اپنے راس میڈیم میں بھی ایچی گنجائشیں اور پھجلیاں پیارک کر سکتے ہیں کہ بات کہہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کیا اپنا افاظتہ نہیں کیا اچھا صاحب اب کچھ باتیں آپ کی شاعری سے متعلق اگر کسی قابل رہ گئی ہے تو نہیں نہیں آپ کی اپنی نگاہ میں بھی یقیناً اس کی ایک اہمیت ہوگی اور ہونی چاہیے اور سننے والے بھی اس سلسلے میں اپنی رائے رکھتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ بعض پہلوں پر اعتراض کا حق بھی رکھتے جو ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود گفتگو کا مطلب ہی یہ ہے کہ اہم سمجھا جا رہا ہے اگر اہم سمجھا نہ جائے تو گفتگو ہی نہ کی جائے یہ جو ایک بات ہے نا اور اس میں ایک پہلو اور بھی ہے آلی صاحب میں خیال میں کہ ہمارے یہاں یعنی یہ اختلاف اور اتفاق کا مسئلہ کچھ ایسا گنجلک ہو گیا ہے کہ اگر اتفاق کے جائے تو توقع کی جاتی ہے کہ وہ اختلاف ہی نہ کرے اختلاف کے جائے تو سمجھے جاتا ہے کہ پھر یہ ہم سے اتفاق کرنے کی نہیں نہیں معاملے میں کم از کم آج کی نشست میں اس احمد کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں پچھلے دنوں میں اتنا بدل گیا ہوں یعنی میرا ذہن اس معاملے میں کہ آپ سے زیادہ تو میں خود اپنی مذہمت کرنے میں تیار ہوں نہیں نہیں وہ تو آپ نے اپنی شائری میں نہیں نہیں آپ نے تو اپنی شائری کے بارے میں خود جتنی تنقید اپنے آپ پر کیے میرے خیال میں کوئی دوسرا کیا کرے گا اپنے آپ کو نہایت ناقیدہ نہ نگاہ سے آپ نے دیکھا ہے اتنے اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتے ہوں جتنا میں سمجھتا ہوں یہ یہ پھونکے میں آلی صاحب یہ آپ کی غزلوں کے جو مطلع ہوتے ہیں دی دی عموماً اس میں آپ تخلص لاتے ہیں جو عام طور پر دوسرے شورہ کیا نہیں ہوتا اس کے کوئی خاص وجہ اچھا یہ سب کچھ ہوتا تھا ہاں ہوتا تھا اسے اتباس بات یہ نا میں اس وقت چونکہ غزلوں کا ورکنگ پوئٹ نہیں ہوں تو تین برس سے تو میں بھول گیا ہوں کہ میں نے پہلے کیا اسالی وغیرہ اور میں یعنی آپ نے جیسے کہ تیک کیا تھا کہ کوئی نوٹس نہیں دیں گے آپ اس نشست کا اور اگدم جیسا چاہیں تو مجھے پیچھے واپر جانے میں لگے گا اپنے مطلعوں کی طرف یا مختوں کی طرف نہیں اس میں میرا خیال ہے اس کی وجہ میں آپ کو کیا ہوتا ہوں اس کے لئے تو بڑی نفسیاتی تحلیل کی ضرورت پڑے گی میرا خیال ہے اس میں یا کوئی پہلو ضرور شامل ہے اچھا یعنی میری یتیمی کا کمپلیکس اور بچپن میں جو میری حصیات پر منفی اثرات یعنی یا احساس کم تری کے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے میرا بچپن بہت ایسے خراب یعنی میں یتیم ہو گیا تھا بچپن میں اور بڑے کر و فر سے پرورج بھی پاتا تھا اور پھر بہت شدید غربت اور اس وقت بھی دیکھی میرا خیال ہے کہ میرے اپنے احساس ایک کم تری کا اس میں دخل ہوگا جو پھر بعد میں میری شخصیت کی کشوکش نے اس کو ایک پوزیٹیویٹی کا رنگ بھی دیا زندگی میں بھی دیا جی 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 کہا میری زندگی بڑی تو نہیں لیکن بہت پھیری ہوئی ہے بہت مارکے چھوٹے چھوٹے لیول کے سر کی ہے یا ہمارے یہ وہ اس کی وجہ ہوتی ہوگی خود پرستی آگئی ہاں آپ کی شخصیت اصل میں بہت واضح ہے میں نے اس کا آگے جا کر ایک جگہ تجزیہ کیا ہے خود پرستی ہے اپنے آپ سے محبت کرنا ہے جب کوئی محبت نہیں کر رہا تو خود ہی کرنے لگے محبت جب زیادہ لوگوں نے محبت کرنی چروع کر دی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میرے مطلے جو ہیں وہ سیدھے سیدھے مطلے ہوں گے اگر ہم تاریخ وار اپنی شاعری پڑھیں لیکن میرے خیال ہے کوئی میرا احساس کم تری ہوگا ضرور جو کہ ادیع بن جاتا ہوگا جی جی اور وہ پھر ادیع پھر اپنے نام کے ساتھ کوئی شروع کرنے میں جی جی اگروانی کے ساتھ آ جاتا ہوگا اپنے آپ سے تخاطب جو آ جاتا ہے حضرت اپنے آپ سے تخاطب اچھا یہ جو اومی نغمے ہیں علی صاحب کے یعنی ٹھیک ہے ہر شخص کو ملک سے محبت ہوتی ہے میرے خیال میں شاید ہر شاعر ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے ملک سے محبت ہے لیکن آپ نے بطور خاص اس کو اپنا موضوع بنایا ہے بہت سے موضوعات چھوڑ کر جی تو یعنی وہ عوامل کون سے تھے یا کیا خاص وجہ تھی کہ آپ نے بہت بھرپور انداز میں اس طرف توجہ کی ہے جبکہ یہ بات ہے کہ یعنی یہ کہ شاید اہلِ نقد جو ہیں وہ اتنی زیادہ اس پر کوالیٹیٹیو پویٹری نہیں سمجھتے وہ اس پویٹری کو کوالیٹیٹیو نہیں سمجھتے میں اور اور جو میاریں یعنی جو عدبی پرک کے قدیم میاریں جہاں جہاں اس کے مطابق یہ نہیں آتی ہے لیکن یہ اس کے باوجود آپ نے بہت بھرپور توجہ کی ایسا ہے اس کی وجہ اس میں میں ڈیلیبریٹ ہوں یہ میں نے انکانشس نہیں کیا میں اسی لئے تو یہ میں نے یہ میں نے تحت شوری طور پر یا بے جانے نہیں کیا بلکہ یہ میرا ایک ڈیلیبریٹ سا پروگرام رہا ہے وہ یوں ہوا کہ خیر جیسے حصیات تو سب میں آپ کوئی فرمایا حب الوطنی حب الوطن یعنی وطن سے محبت کرنا کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے وہ تو آپ ہونی چاہیے سب کو ہوتی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں محب الوطن ہوں اور جس نے حب الوطنی کا دعویٰ نہیں کیا وہ بے وطن نہیں ہے تو وہ تو بہت ہی بڑا یہ کیا بات ہے کچھ کے بات اظہار ہے کچھ کے بات اظہار نہیں ہے کچھ عادت ہے کچھ کی عادت نہیں ہے کہنا نہیں یہ بات نہیں بلکہ ہوا یہ کہ یہ اس کی زیادہ افتداء ایک تو کچھ سن پیسٹ میں جنگ ہوئی تھی وہ ہماری یاد کی یعنی میرے یاد کی تو خیر سن سن سیتالیس میں بھی کچھ ہوا تھا لیکن وہ میری ایک طرح سے افتداء سی تھی کہ میں نے سن پیسٹ کی جنگ کو بہت محسوس کیا محسوس کیا اور میں نے ادھر ڈائی بٹ کیا تھوڑا صاحب نے آپ کو چند چیزیں لکھیں اس وقت جی جی چند گانے لکھے گئے اس میں آپ سمجھ دیجے کہ وہ مرال بوسٹنگ کا جیسے ہوتا ہے نیشنل ایفرٹ کی پبلسٹی میں حصہ لینے کی کوشش کرنا اس کے بعد سے پھر سن 71 میں جب یہ افترہ آیا ہم پر اس پاکستان کا اس پاکستان کی میں جو کچھ ہو رہا تھا اور پھر یہاں خود ہمارے ملک میں مختلف نعرے لگنے لگے تھے ان سے میں بہتی شدید طور پر متاثر ہوا اور یہ میں نے جیوے پاکستان لکھا بے اختیاری طور پر یہ لکھا یہاں اس کی مقبولیت دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ میوزک کے میڈیم کے ذریعے قومی اناثر سے بھرپور شائری کو زیادہ زیادہ عوام تک پہنچایا جائے تو ان کے ذہن میں کچھ بیٹھ سکتا ہے اگر آپ ان کے لئے ہائی پویٹری سنوائیں تو وہ ایک بات مختصر سے طبقہ ہے جو اس کو قبول کرتا ہے سمجھتا ہے عوام الناس کے ذہنوں تک عوام الناس کے ذہنے جن کو زیادہ ضرورت تھی دیکھیں پڑھے لکھوں کو تو یا جو بہت زیادہ یعنی عالم ہیں فاضل ہیں یونیورسٹی والے ہیں یا ہمارا شہروں کا اپر میڈل کلاس صفقہ ہے وہ تو بہت کافی خودی باخبر بھی رہتا ہے مسائل کو سمجھنے کے لئے سمجھتا بھی ہے باخبر رہتا ہے آلہ درجہ کی شاعریں بھی پڑھتا ہے اقبال پڑھتا ہے اور دوسری چیزیں پڑھتا ہے خاص طور پر اقبال سب سے بڑے ہیں ہمارے لیکن ایک عام آدمی ایک بہت عام آدمی مکران میں جو بیٹھا ہے جو تربت میں بیٹھا ہے جو ترخم کے پاس بیٹھا ہے جو سندھ کی سردوں پر بیٹھا ہے خیتوں میں کام کر رہا ہے اور جس کو مشکل زبان نہیں آتی اور جو اہم ترین انصر بھی ہے ہماری قوم زندگی کا اس تک پہنچنا وہ آسان زبان اس کے لئے ضروری ہے اور قابل قبول یعنی اس کو پسند آنے والا میڈیم جو اس کے لئے فلمی موسیقی تھی یعنی یہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکل واضح الفاظ میں کہ میں اپنے قومی نغموں کے ذریعے فلمی موسیقی کے ذوق سے ٹکرایا ہوں عوام الناس کے لئے اور میں نے اس میں کامیابی رہی ہے کیونکہ پہلے کیا تھا کہ ان کو وہ صرف فلمی نغمیں گاتے تھے کیونکہ ان کی دھنے بڑی توجہ سے تیار ہوتی ہیں ان کو بڑے گانے والے گاتے ہیں خوہ کتنے محمر اس کے الفاظ ہوں کتنے ناشائشتہ کتنے گندے کتنے فضول سب کچھ ہو لیکن کامیاب فلمی نغمیں آپ کو معلوم ہے کیسے جاتے ہیں لاکھوں بکتے ہیں لاکھوں لوگ یاد رکھتے ہیں چھوڑا چھوڑا بچہ آجام اور بالمہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو میں نے کوشش ایک ہنبل ایفرٹ کی کہ اس کو اس طرف لاؤں کہ یہی میوزک ہے یہی بڑے اچھی دن ہے یہی رونہ لے لگا رہی ہے یہی شہناز بانو کہا رہی ہے یہی رونہ لے لگا رہی ہے یہی پندرہ ستار یعنی اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے لیکن اس کے بول ہے پاکستان ہمارا جی جی اس کے بول ہے جی وے پاکستان اور اس کے بول ہے دیش کی ہوا ہو سرد کے پار جاؤ یہ میری ڈیلیبریٹ کوشش ہے مجھے اس میں تعمل کرنے میں ذرا کوئی آر نہیں ہے اور میں نے دیکھا کہ جتنے دن تک میں نے اس میں کام کیا ہم مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی ہیں اب وہ سمیٹ کا ترانہ تھا تو یہ ڈیلیبریٹ تھا اور میں نے اسی لیے اس پر توجہ کی کہ جب ان کا پروڈکشن ہو تو میں اس کو خود دیکھوں یعنی خراب پروڈیوٹس نہ ہونا دوں آپ میری غزل خراب گا دیجئے کوئی فرق نہیں کیونکہ غزل کی میری رہی صحیح کوالیٹی اپنے آپ برقرار ہے لیکن اگر آپ نے میرا ایک اچھا نغمہ خراب طریقے سے گا دیا تو پھر وہ اس کا تاثر جو ہے تو اس کا تاثر وہ بینے گا نہیں اس کے ذہن میں جاگوز ہی نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک اور پھر بہت سے لوگوں نے دوستوں نے میرا ساتھ بھی دیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری پیراوی کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا اتباہ کیا میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری اس قومی نغمہ بازی نے ایک بڑی کافی موج جہاں پیدا کر دی ایسے ساتھ کے لکھنے والوں رجحن پیدا کیا ہے جب وہ کافی طرحات میں اس طرف آنے لگے یہاں تک کہ کمپیٹ کرنے لگے یہاں تک کہ یہ خیال ہونے لگا کہ صاحب ان کی تو بہت چیزیں جارہی ہیں میری بھی چیزیں جانی چاہیے تو وہاں میرا کام ختم ہو گئی کیونکہ اس کا آغاز ہو چکا تھا اور انشاءاللہ ایسا آغاز ہو چکا ہے کہ اگر میں دس ورز بھی نہ لکھوں میری دس ورز بھی ایک چیز نہ آئے تو لوگوں کے سننے والوں کے کان اچھی قومی موسیقی سے محروم نہیں رہیں گے میں نے کام کا آغاز کر دیا تھا تو میرے کل دو ریکارڈ آئے ہیں لانگ پلے اور ایک چھوٹی تھی کتاب ہے جی پاکستان آگے بھی میں لکھتا ہوں اگر کوئی موقع ہو تو میں لکھوں گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب میں نے کم کر دیا ہے چونکہ لوگوں نے لوگوں نے بس وہ کارمہ بنتا گیا یہ وجہ تھی میری قومی شاہری اور کارمہ بنتا گیا اب ایک آخری سوال آپ کی اس نظم سے مطالق نظم سے مطالق جو کہ آپ مسلسل لکھ رہے ہیں وہ منظوم ڈراما آپ کا اور جو آپ کے اپنے خیال میں یقیناً ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوگا آپ کی شخصیت کے لیے بحث شاعر بھی اور میرے خیال میں آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگا کہ ہمارے قدبی سرمایے میں بھی اس سے یقیناً کوئی ناکوئی داخل ہوگا میں یقین نہیں ہے کہ وہ آدھوی سرمایے میں کوئی اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور میرے اپنے لیے بھی کتنی اہمیت کا حامل رہے گا کیونکہ میری عمر گزرتے جاتی ہے یہ محسن و ننچاس سے میں نے کوشش کی چند چند یعنی مطلی کہ چند سوال سطور اس وقت لکھ دی تھی پھر بھول گیا وہ چھپ گیا تھا اس وقت بھی چھپ گیا تھا نیا دور میں ماہ نو میں اس وقت تو اس کے بعد توجہ غزل کی یعنی ادھر ادھر ہو گئی پھر پیشہ پیشے بدلتے رہے وغیرہ وغیرہ تو ادھر توجہ نہیں گئی پھر اب میں کوئی تین چار تین تھارے تین برس سے لے کر دوبارہ بیٹھا تو میں نے اس کو پھر لکھنا شروع کیا آپ کے ذاتے اسے لکھا لیکن اب میں اس تحتیجے پہ پہنچا کہ یہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا یعنی وہ اتنا بڑا کے انویس ہے کہ میں اپنے پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ اور دوروں کے ساتھ اور بال بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ اس پر وہ اتنی توجہ نہیں دے سکتا تاوقت ہے کہ میں قابل ذکر قربانیاں نہ کروں اپنی پرائیوٹ زندگی میں یعنی خاصی قربانیاں نہ کروں جن کے لئے میں تیار ہو رہا ہوں اور شاید اللہ مجھے توفیق دے مگر میں اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ میں ختم کر سکوں گا ابھی وہ کوئی پچیس سو سطریں یعنی پچیس سو مصرے ہو چکے ہیں جی جی کئی چپ دس چپٹر ہو چکے ہیں لیکن میں تو فیلال صرف یہی خیال ہے کہ میں دوستوں نے مشورہ دیا کہ جتنا آپ نے لکھا ہے اس وقت وہ چھپا دیجئے وہ پہلا باب ہو جائے گا اور جو آگے اللہ آپ کو توفیق دے جب وہ جتنا لکھے ہیں اس کو چھپا دیجئے جو بے چھپے آپ مر گئے وہ ہم بعد میں چھپا دیں گے سلیم صاحب کا خیال صاحب سلسلے میں یہ ہے کہ کیونکہ اس آدمی کے در پردہ خود آپ کی اپنی شخصیت کے کچھ پہلوم یقیناً موجود ہیں لہذا وہ شاید آپ اپنی زندگی میں مکملی نہیں کر پائیں گے یہ کہاں تک خیال درست ہوں دیکھیں نا جب اس نے یعنی فاؤس لکھی تھی یا ڈانڈے لکھی گئی تو وہ تو سب کی شخصیت کے اپنے پہلوم ہیں ضرور اور اس کا جو سو کال ہیرو یا ویلن ہوں یعنی اس رامے کا مرکزی کردار اس نظم کا وہ میں خود ہوں میرا ذہنی سفر ہے جو پورا بھی نہیں ہوا اور پورا کبھی نہیں ہوگا صحیح وہ زندگی کے ساتھ چلے گا وہ زندگی کے ساتھ چلے گا لیکن جہاں تک ہوا ہے وہاں تک تو میں اس کا اظہار ہو سکت اس کا اظہار کر دوں اس پریشانی میں میں ہوں تو میں شاید ایک باب اس کا یعنی پچیس سو عمیت سے یہ تین چاہ سو سب شاید وہ اس کے کتابت تو چکی ہے شاید کب چھپ رہا ہے مجھے اس کو روائز نہیں کرنا ہے لیکن یہ تیہ کرنا ہے کہ میں کہاں چھوڑوں اس کو صحیح کیونکہ وہ کہیں بھی نہیں پہنچا ہے اور بہت جگہ بہت دور تک چلا آیا یعنی ایک پہلو تک آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اتمنان ہو جائے گے یہ تکمیر ہوگے کسی ایک پہلو کی صحیح تو پھر یہ اس کو سامنے لے ہیں کوئی نظم اگر مختصر سی انہائیت فرمائے جہاں آپ نے مختصر کی شرط لگا دی تو پھر بہت ہی مختصر نہیں اتنی بھی مختصر نہ ہو نہیں اتنی ہے نظمیں میں نے نظمیں ہیں کم کہیں ہاں نسبتاً دائی نے کم ہے نسبتاً وہ ایک طبیل نظمی ایسی چل لیئے کہ صحیح ہم زندگی مختصر ہو کر رہ گئی اس کے آگے لیکن بہرحال یہ ایک نظمیں چناتا ہوں ملا رہو عداد نظم ہے میں پابند تو کم مضمت کہیں گے ہاں یہ تو بہت ہی مختصر نظر آ رہی مجھے مگر شاید مفہوم آنی میں شاید اتنی صحیح ایسی نہ ہو میں نے دیوارِ کعبہ سے ایک دم چمٹ کر کہا میں نے دیوارِ کعبہ سے ایک دم میں نے دیوارِ کعبہ سے ایک دم چمٹ کر کہا اے خدا اے خدا اور پھر کچھ نہیں کہہ سکا اور پھر کچھ نہیں کہہ سکا میں نے دیوارِ کعبہ سے ایک دم چمٹ کر کہا اے خدا اے خدا اے خدا اور پھر کچھ نہیں کہہ سکا سبحانہ اللہ اب بہرحال سہری تو نہیں ہوتی لیکن یہ کہ وقت کچھ نہ کچھ تو تعیون کرتا ہی ہے میں آپ کی تشریف آوری کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے اتنا وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام کو زینت وخشی میں بڑا ممنون ہوں گیت کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ آپ میرے خیالے گانے والے سے سنیے کسی سے بارل ٹھیک ہے وہ اس میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں پھر آپ کے گیت کی جو کیف ہے وہ اس نغمے اور آنگ سے مل کر اس میں پھر کچھ اور ہی لکھ پیدا ہو جاتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گیت جو ہے وہ اسی انداز میں سننا چاہیے بہت بہت شکریہ آلی صاحب کی تشریفہ آوری کا مرحبان مرحبان